ہیلو سٹوڈرینٹس ویلکم ٹو دی سن اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم فورتھ لیکچر کور کریں گے ہمارے سیکنڈ چپٹر کا جو ہے آوٹر کیمیسٹری آف آوٹر ٹرانزیشن ایلیمیٹس تو اس کا فورتھ لیکچر آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم پڑھیں گے مگنیٹک بیہیویر جو کہ جنرل فیچرز کے اندر آتا ہے ڈی بلوک ایلیمیٹس کی ہم جنرل فیچرز کو ڈسکس کریں تو اس کے اندر مگنیٹک بیہیویر ہے اور اللوائی فورمیشن ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آئیے دیکھتے ہیں مگنیٹک بیہیویر کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس جو مگنیٹ ہوتے ہیں ان کے پاس مگنیٹ کچھ ایسے سبسٹنسز ہوتے ہیں جن کے پاس ایک مگنیٹک فیلد ہوتی ہے تو مگنیٹک فیلد کیا ہوتی ہے ایک مگنیٹ کے آس پاس ایک ایسا ریجن ہوتا ہے جس پر وہ سبسٹنس کو اپنی طرف کھیچ سکتا ہے اٹریکٹ کر سکتا ہے اسے ہم مگنیٹک فیلد کہتے ہیں یہ جو مگنیٹک فیلد ہے یہ ایک مگنیٹ کے آس پاس ہوتی ہے اور اس طرح سے جو بھی اس مگنیٹک فیلد کے اندر دوسرا مگنیٹک سبسٹنس آئے گا وہ اس کو اٹریکٹ کر لے گا تو مگنیٹ کے اندر ایک اٹریکشن پاور ہوتی ہے اب مگنیٹ کی طرف جو بھی سبسٹنس اٹریکٹ ہو سکتا ہے اسے ہم کہتے ہیں magnetic substance تو ایسے magnetic substance یہاں پر ہمارے پاس d block elements کے اندر بھی پائے جاتے ہیں ان کے پاس بھی ایک magnetic behavior ہے تو magnetic behavior کے حساب سے ہمارے پاس دو طرح کے elements آتے ہیں ایک ہے paramagnetic اور ایک ہے diamagnetic تو d block elements کے اندر بہت سارے ایسے elements ہیں جو paramagnetic ہیں اور ہمارے پاس کچھ ایسے elements ہیں جو diamagnetic ہیں تو ان دونوں کا مطلب کیا ہے ان کو آئیے discuss کرتے ہیں atoms, ions or molecules are either attracted or repelled by magnets جب بھی magnet جو ہے وہ کسی element atom کے پاس لائے جاتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ element جو ہے ہمارے پاس جو magnet ہے وہ اس element کو یا repel کرے گا یا اسے attract کرے گا اپنی طرف یا تو اسے اپنی طرف کھیچے گا یا تو اس کو اپنی طرف سے دور لے کر جائے گا اس کو repel کرے گا تو اس طرح سے جب بھی ions یا molecules وغیرہ جو ہے کسی بھی magnet کے آس پاس آتے ہیں تو اس طرح سے یہ کچھ reactions یہاں پر ہوتے ہیں the substance that are attracted by magnetic field are called paramagnetic وہ substance جو کہ magnetic field کی طرف attract ہوتے ہیں مطلب جن کو magnet اپنی طرف attract کر لیتا ہے کھیچ لیتا ہے جو magnet سے چپک جاتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں paramagnetic substances تو ڈی بلوک elements کے اندر بہت سارے paramagnetic substance ملتے ہیں and those which are repelled by magnetic field are called diamagnetic اور ایسے substance جو کہ magnetic field سے repel ہوتے ہیں مطلب جسے جنہیں magnet repel کرتا ہے یا پھر جنہیں magnet جو ہے attract نہیں کرتا انہیں ہم کہتے ہیں diamagnetic تو diamagnetic substance ہوتے ہیں paramagnetic substance ہوتے ہیں دو طرح کے یہ substance ہیں جو کہ magnetic behavior کے حساب سے ہمارے پاس آرہے ہیں ڈی بلوک elements کے اندر بھی ہمارے پاس ایسی کچھ properties ہیں all ڈی بلوک elements having unpaired electrons are paramagnetic سارے جو ڈی بلوک elements ہیں جن کے پاس unpaired electron موجود ہیں ان کے electronic configuration کے اندر unpaired electron آرہے ہیں تو وہ سارے paramagnetic ہوں گے جیسے اسکینڈیم، ٹیٹینیم، میننڈیم، کرومیم، مگنیز، آئرن، کوبلز، نیکل، کوپر، زنک یہ سارے کیا ہیں یہ ہمارے پاس first series کے element ہیں اس کے اندر زنک نہیں آرہا ہے باقی سارے elements آرہے ہیں یہ سارے کیا ہیں paramagnetic ہیں اب paramagnetic کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے magnet کی طرف attract ہوں گے تو جب بھی magnet ان کے آس پاس لائے جائے گا تو یہ اسکینڈیم جو ہے یہ magnet سے چپک جائے گا ٹائٹینیم بیچے پر چپکے گا اور اس طرح سے یہ بھی attract ہوگا یہ سارے elements magnet کی طرف attract ہوں گے لیکن ہمیں جو ہے زیادہ تر اسکینڈیم اور یہاں پر کرومیم، نیکل وغیرہ یہ جب بھی یہ magnet کے آس پاس لائے جاتے ہیں تو یہ زیادہ attract نہیں کرتے بہت ہی کم attract کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اتنا زیادہ feel نہیں ہوتا attraction کی جو ہے ان کی force جو ہے وہ ہمیں feel نہیں ہوتی تو اگر ہمارے پاس ایک magnet یہاں پر ہوگا اگر ہم اس میں اسکینڈیم جو ہے اس کے پاس لے کر جاتے ہیں تو یہ جو ہے بہت ہی کم attract کرے گا جس کی وجہ سے کیا ہوگا بہت ہی کم attraction ان کے بیچ میں دیکھنے کو ملے گی اگر ہم ٹائٹینیم لے کر آئیں گے تو بھی اس کے اندر بہت ہی کم attraction ہوگی لیکن اگر ہم اس کے اندر chromium لے کر آئیں گے تو اس کی attraction بہت ہی زیادہ ہوگی اور جلدی سے یہ اس کو chromium کو attract کر لے گا اپنی طرف تو ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ ان کی electronic configuration کے اندر جو unpaired electron ہیں وہ زیادہ ہیں ان کی electronic configuration کے اندر اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو ہمارے پاس ایک ہے یہاں پر مگنیز مگنیز کیا ہے اس کے اندر electronic configuration جو ہے وہ 1s2 ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ s orbital ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے 4s ہے یہ سوری 4s کے اندر 2 electrons ہیں باقی جو ہمارے پاس d orbital ہے جو 3d ہے اس کے اندر 5 electrons ہیں اور یہ پانچوں الیکٹرون کیا ہیں انپیر ہیں مطلب ان کے اندر ایک ایک الیکٹرون موجود ہے تو یہ سارے کیا ہیں انپیر ہیں اب یہ انپیرڈ جو الیکٹرون ہیں یہ سارے انپیرڈ الیکٹرون جو ہے اس میکنیٹک بیہیور کے اندر رول پلے کریں گے جس کی وجہ سے اٹریکشن زیادہ ہوگی تو اگر انپیرڈ الیکٹرون کسی بھی ایلیمنٹ کے اندر موجود ہیں تو وہ پیرامیگنیٹک ہوگا اور وہ اس میکنیٹ کی طرف اٹریکٹ ہوگا تو سب سے زیادہ جو ہے یہاں پر کرومیم ہے کرومیم کے پاس سب سے زیادہ انپیئرڈ الیکٹرون موجود ہیں کیونکہ کرومیم کے اندر ایس اور بیٹل کے ہے جو ایک الیکٹرون ہے وہ بھی چلا جاتا ہے دی کے اندر جسے یہاں ایس کے اندر بھی ون الیکٹرون ہوتا ہے اور یہاں پر بھی پانچ سنگل انپیئرڈ الیکٹرونز ہوتے ہیں ٹوٹل چھے انپیئرڈ الیکٹرونز ہوتے ہیں کرومیم کے اندر اسی لئے کرومیم سب سے زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے میکنیٹ کے پاس سے تو اسی لئے کرومیم جو ہے یہ اس کے اندر سب سے زیادہ میکنیک کریکٹر ہے اور پیرہ میکنیٹ ہے یہ سب سے زیادہ جو مور میکنیک بیہیوئر جو ہے وہ کرومیم کے اندر ہے اور میگنیز کے اندر بھی زیادہ ہے لیکن کرومیم سے تھوڑا سا کم ہے باقی جیسے ہی ہم آگے جائیں گے تو ان کے اندر انپیئرڈ الیکٹرون بہت ہی کم ہیں اس کے پاس صرف ایک ہی انپیرڈ الیکٹرون ہے جبکہ اس کے انڈیم کے اس پاس بھی صرف ایک ہی انپیرڈ ہے انپیرڈ تو اس لئے یہ بہت ہی کم اٹریکٹ ہوں گے میکنٹ کے طرف اب یہاں پر ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ ہے جو ہے زنگ اب زنگ کے اندر اس کی اگر الیکٹرونی کنفیگریشن دیکھیں تو فور اس کے اندر دو الیکٹرونیں پیرڈ ہیں دونوں اور تھری ڈی کے اندر جو ہے وہ ٹین الیکٹرون سے ہیں اور یہ پانچ پیر جو ہے یہاں پر الیکٹرون کے بن جاتے ہیں تو اس طرح سے ان کے پاس کوئی بھی ایسا الیکٹرون نہیں ہے جو انپیر ہو جو سنگل ہو اسی لئے زنگ جو ہے ایک ڈائی میکنٹک ایلیمنٹ ہے ڈائی میکنٹک کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میگنٹ ہے اس سے اٹریکٹ نہیں ہوگا یہ نہ ہی میگنٹ کو جو ہے اٹریکٹ کرے گا نہ ہی میگنٹ جو ہے اس کے ساتھ چپکے گا تو کیونکہ اس کے پاس جو ہے کوئی بھی الیکٹرون فری نہیں ہے کوئی بھی انپیرڈ الیکٹرون نہیں ہے تو اسی لیے یہ ایک میکنیٹ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگا اور اسے لیے اسے ہم ڈائی میکنیٹک کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگیا پیرامیگنیٹک اور ڈائی میکنیٹک آگے چلتے ہیں ایک سیلف آسیسمنٹ کا کوسٹن جو ہے یہاں پر سولف کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے الیکٹرونک کانفیگریشن کرنی ہے ان آئینز کی تو ہم نے پڑھی تھی ویلنسی ہم نے جو اکسیڈیشن اسٹیٹ ان کی پڑھ لی تھی تو اکسیڈیشن اسٹیٹ کے بعد جو ہے اس کی اکسیڈیشن اسٹیٹ سے ہی یہ ریلیٹڈ ہے اس کے اندر ہمیں ان کی الیکٹرونک کانفیگریشن کرنی ہے تو انہیں میں سیمپل ہے صرف آپ کو وہی سیم الیکٹرونک کانفیگریشن کرنی ہے لیکن یہاں پر جو پلس لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر کوپر نے دو الیکٹرونز لوس کیے ہیں اور یہ دو الیکٹرونز آپ نے اس کی الیکٹرونک کانفیگریشن میں سے مائنس کر دینے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کوپر کی جو الیکٹرونک کانفیگریشن ہوگی کیونکہ ایٹومک نمبر 29 ہے تو 29 ہم یہاں پر الیکٹرونک کانفیگریشن کے اندر فیل کریں گے 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 یہاں تک جو ہے یہ آرگون کی الیکٹرونک کانفیگریشن 18 ایلیمنٹس یہاں تک آ جاتے ہیں اس کے بعد 4S جو ہے اس کے اندر 2 الیکٹرونز آئیں گے اور 3D کے اندر 9 الیکٹرونز آئیں گے تو جس کے بعد اس کی الیکٹرونک کانفیگریشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے 29 الیکٹرونز آتے ہیں لیکن کیونکہ یہ دو الیکٹرونز لوس کر کے بیٹھا ہے یہاں پر اس کے دو الیکٹرونز لوسڈ ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں سے اس کے دو الیکٹرونز لوس کروا دیں گے مطلب یہاں سے 4S میں سے یہ دو الیکٹرونز لوس کر دے گا اسی لئے اس کے فور اس میں سے zero electrons آ جائیں گے اور یہاں پر 3D جوائز کا 9 electron وہی سیم ہوں گے جو پہلے تھے تو اس طرح سے کوپر کے اندر کیا ہوگا اس کے electrons جو ہے یہ پورے ہو جائیں گے یہاں پر zero ہو جائیں گے فور اس کے اندر zero ہو جائیں گے تو اب فور اس کے اندر اگر یہاں پر zero ہوں گے تو یہ فور اس orbital جو ہے یہ ختم ہو جائے گا آپ اس کو یہاں سے اس کی electronic configuration سے ہٹا سکتے ہیں میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے آپ کو سمجھانے کے لئے یہ آپ جو ہے اس کے electronic configuration کے اندر نہیں لکھیں گے آپ صرف یہاں پر اتنے یہ orbital لکھیں گے ساتھ میں 3D جو ہے یہ 9 orbitals میں لکھ دیں گے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس ہو گیا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ جب اس کی normal اگر electronic configuration کریں تو یہاں پر آئے گا فور اس کے اندر 1 آئے گا اور 3D کے اندر اس کے اندر 10 electrons آ جائیں گے کیونکہ یہ ایک electron اس 3D کے اندر جو ہے transfer کر دے گا تو اس طرح سے اگر ہم اس کے دو electrons lose کروائیں پلس 2 ہے ایک electron یہ یہاں سے lose کرے گا یہاں پر 0 ہو جائیں گے اور ایک یہاں سے lose کرے گا تو اس کے کتنے ہو جائیں گے 9 ہو جائیں گے تو اس طرح سے یہ same electronic configuration آ جائے گی یہ والا orbital جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اور 3D orbital کے اندر 9 electrons بچ جائیں گے اس کے بعد copper ہے یہ بھی ہمارے پاس copper same ہے اس کے اندر یہ ایک electron کو lose کر رہا ہے تو ہمیں صرف ایک ہی electron جو ہے اس کے orbital میں نکالنا ہے تو ہم ساری electronic configuration same لکھیں گے صرف ایک electron جو ہے 4S میں سے نکال دیں گے کیونکہ 4S میں سے ایک electron تھا تو یہ ہم نے نکال دیا یہاں پر یہ 4S جو ہے یہ ختم ہو گیا اور 3D 10 ہو گیا تو اس طرح سے یہ 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 اور 3D 10 ہو جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس 29 میں سے ایک electron اس نے lose کر دیا اس کے 28 electron کی electronic configuration اس طرح سے ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس ہے iron ہے iron پلس 3 ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اسے ہم کہیں گے فیرک آئین کہیں گے کیونکہ اس کے اندر پلس 3 جو ہے iron کی oxidation state ہے iron کا ایٹرومک نمبر 26 ہے تو یہ اس میں سے 3 electron کو lose کرے گا اور اب جو اس کی electronic configuration وہ آ جائے گی 1S2, 2S2 یہ ہمارے پاس same جو ہے 18 تک same ہو گی اور 1 کی electronic configuration اور اس کے بعد یہاں سے یہ 4S میں سے یہاں سے 2 electron lose کرے گا اور یہاں پر 3D میں سے اس کے 6 تھے یہاں سے یہ 1 electron lose کرے گا پہلے 2 electron جو ہے یہ ہمارے پاس یہاں سے lose ہوں گے اور 1 electron یہاں سے lose ہو گا تو اس کے total ہمارے پاس 3 electron lose ہو گئے اور یہاں پر یہ 4S ختم ہو جائے گا اور 5D کے اندر اس کے 5 electron آ جائیں گے اس کے بعد chromium ہے chromium plus 3 ہے تو اس کے اندر 3 electron اس کے lose ہو رہے ہیں 3 electron lose کریں گے 24 اس کا atomic number ہے 3 electron یہاں پر lose کر دیے تو یہ بھی 2 electron میں 4S سے lose ہوں گے اس کے بعد iron plus 2 iron plus 2 یہ جو ہے 2 electron lose کیا ہیں iron ہے اس کے 26 میں سے 2 electron جائیں گے تو 24 electrons اب بچیں گے اب ان 24 electrons میں سے ہم اس کی electronic configuration کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس آ جائیں گے 18 electron اور باقی جو ہے ہمارے پاس 6 electron یہاں پر آ جائیں گے 2 electron یہاں پر تھے تو یہ 2 electron lose ہو جائیں گے S orbital سے اور D کے اندر 6 وہی same electrons رہیں گے تو اس طرح سے دو یہاں سے lose ہو گئے اور یہاں سے کوئی بھی lose نہیں ہوئے تو اس طرح سے یہ جو ہے اس کی electronic configuration آ جائے گی یہاں تک آپ electronic configuration لکھ کے پھر یہ آپ forest نہیں لکھیں گے direct 3D6 لکھ دیں گے اس کے بعد مگنیز ہے مگنیز نے بھی دو electron lose کیے تو اس کی electronic configuration یہاں سے ہم لکھیں گے 55 تھے total اس میں دو electron lose ہو گئے تو باقی اس کے بچیں گے 23 اور 23 3 یہاں سے یہ ہمارے پاس جو ہے 18 یہاں تک آ جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر 5 electrons کے اندر آ گئے تو یہاں سے دو lose ہو گئے دو lose ہو جائیں گے تو اب اس کے total یہاں پر 20 ہو گئے اور یہ 525 total electrons ہو گئے دو یہاں سے lose ہوئیں یہاں سے ایک بھی electron lose نہیں ہوگا تو اس کی ویلنسی پلس 2 ہو جائے گی دو lose ہو گئے تو یہ orbital جو ہے یہ ختم ہو جائے گا 4s جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس cobalt cobalt بھی plus 2 ہے تو یہ دو electron lose کرے گا اور اس کی atomic number 27 ہے تو 27 electron ہوں گے تو یہ دو electron جو ہے یہ یہاں سے lose کرے گا اس کے اندر دو جو ہے 4s کے اندر دو electron تھے یہاں سے یہ دو electron lose کر دے گا تو کتنے بچیں گے یہاں پر 0 ہو جائے گا یہ orbital جو ہے یہ ختم ہو جائے گا باقی 3 day کے اندر اس کے 7 electrons جو ہے ابھی بھی ہوں گے تو اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے صرف electronic configuration کے اندر جتنی جو ہے اس پہ charge ہے اتنے electrons جو ہے minus کرنے اتنے electrons اس میں نکال دیں سب سے پہلے 4s میں سے نکال دیں اور اگر پھر بھی اس کی ویلنسی نہیں ہوڑی تو 3D میں سے اتنے electrons نکال دیں اور پھر اس کی ویلنسی جو ہے complete کر کے باقی جو electronic configuration بچتی ہے وہ یہاں پر آپ لکھ کے اس کی electronic configuration complete کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں alloy formation پر alloy جو ہے یہ ہمارے پاس چھوٹا سو topic ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں alloy ایک alloy کیا ہوتا ہے homogenes mixture of two or more elements with at least one of them being a metal is called alloy alloy کیا ہے ایک mixture ہے کچھ metals کا جب دو یا دو سے زیادہ metal جو ہے آپس میں mix کیے جاتے ہیں آپس میں ایسے mix ہو جائیں کہ وہ homogenes دیکھنے لگیں مطلب ان کا color وغیرہ سارا same ہو جائے ایسی طرح سے دونوں metal mix ہو جائیں تو اسے ہم کہتے ہیں alloy اس میں ایک metal ہونا لازمی ہے باقی دوسرا element metal بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح سے دونوں جب mix ہوں گے تو alloy بناتے ہیں تو زیادہ تر d block elements کے جو ہمارے پاس element ہیں d block کے elements ہیں وہ زیادہ تر ہمارے پاس alloy بناتے ہیں اور ان کے alloy جو ہے وہ زیادہ تر use کیا جاتے ہیں تو similarity in atomic size transition element can mix easily اب یہ alloy اس لئے بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کی زیادہ تر atomic size وہ same ہوتی ہے ان کے جو elements ہیں ان کی similar atomic size ہوتی ہے تھوڑا سا different ہوتا ہے تو اس لئے ایک دوسرے element کے اندر آسانی سے mix ہو سکتے ہیں اور اگر یہ اچھے سے mix ہو کم ہوتا ہے اور پیور میٹل سے زیادہ شائنی ہوتے ہیں زیادہ چمکتار ہوتے ہیں تو یہ زیادہ جو ہے اچھے طریقے سے انہیں یوز کیا جا سکتا ہے جو ہے یہ اس لئے بنا جاتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے جب ہم دو میٹل کو ملاتے ہیں تو اب یہ جو میٹل بنے گا اس کے اندر کیا ہوگا دونوں میٹل کی جو پروپرٹیز ہیں وہ ہمیں ملیں گی اگر ایک میٹل جو ہے اس میں سخت ہے تو یہ جو پورا الوئی یہ سخت بن جائے گا ایک میٹل اگر یہ چمکتار شائنی ہے تو یہ پورا الوئی شائنی بن جائے گا تو اس طرح سے دونوں کی کمبائنڈ پروپرٹیز ملتی ہے اور اسی ٹی یہ زیادہ سٹرونگ اور ریجد ہوتا ہے اور اس کا ویٹ بھی کم ہوتا ہے اور شائنی ہوتا ہے تو اس لئے سے الوئی کو زیادہ یوز کیا جاتا ہے اور یہ زیادہ ریزیسٹنٹ ہوتے ہیں مطلب اس کے اندر کم ہوتی اور اور یہ ریزیسٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں زنگ بہت کم لگتا ہے تو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ اگزمپل ہیں جیسے کہ سب سے پہلا آلوئی ہے سٹینلیس اسٹیل ہم برطن کے اندر یوز کرتے ہیں اس کے اندر آئرن کرومیم اور نکل یہ تین جو ایلیمنٹ مکس کی جاتے تو سٹیل بنتا ہے اور سٹیل کو ہم یوز کرتے ہیں کلٹری میں کلٹری کیا ہے یہ ہمارے برطن ان کے اندر سرجریکل اسٹریومنٹ جو سرجری کرتے ہیں میڈیسن میں تو وہاں پر سرجری کی جاتی ہے اس کے اندر جو اسٹریومنٹ یوز کی جاتے ہمارے پاس یوٹینسل بنانے میں یوز کیا جاتا ہے اور ایرو پلین کی باڈی کی بنانے میں یوز کیا جاتا ہے ایرو پلین کی جو باڈی آپ دیکھتے ہیں اس کو بنانے میں ہمارے پاس دیور لومین کا یوز کیا جاتا ہے یہ الیومنٹ اور کپر دونوں کا مکسچر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مینگنیشم اور مینگنیز یہ چار چیزیں چار الیومنٹ مل کر یہ الائی بناتے ہیں اس کے بعد براز ہے براز جو ہے ہمارے پاس کوپر اور زنک سے مل کر بنا ہے کوپر اور زنک کو مکس کریں گے تو براز الائی بنتا ہے اور یہ براز کو کوئن بھی بنا جا سکتے سکھے بھی بنا جا سکتے اس کو پلم پلم کے اندر یوز کیا جاتا ہے جو پائپس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر پلم پلم کے کام کے اندر جو بھی براز کو یوز کیا جاتا ہے آٹوم مویل آٹوموٹیو پارٹس کے اندر بھی یوز بناتے ہیں اور میڈل وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے جو کہ براؤن کلر کے ہوتے ہیں انہیں براؤن جو کہا جاتا ہے تو یہ براؤن کے بنے ہوئے ہیں اور یہ کچھ ہمارے پاس آلوائی ہیں جو کہ ڈیلی کے اندر آپ کے پاس ہوتے ہیں تو یہ تھا موسیقی موسیقی